دنیا کے عظیم ترین مولم و مفقر قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ اس کا دوسرا باب پیش خدمت ہے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ ملتا ہے جیسا کہ صاحب کا باب میں بتایا جا چکا ہے دین کا سارا نظام قانون مقافات کے میور کے گرد گردش کرتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ نمبر ایک ہر شخص کو اس کے کام کا نتیجہ ملتا ہے نمبر دو نتیجہ صرف اپنے کام کا ملتا ہے خواہ اسے انفرادی طور پر کیا جائے اور خواہ دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر اور نمبر تین کسی کا کوئی کام بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا تعمیری کام کا نتیجہ خوشگوار اور تخریبی کا ناخوشگوار قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو جامعیت کے ساتھ ان مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ حل یجزاؤنا اللہ ما کانو یا ملون اس کے حوالے کے لئے دیکھئے سات نمبر صورت کی آیت نمبر ایک سو سنتالس سنتیس نمبر صورت کی آیت انتالس پینتالس نمبر صورت کی آیت اٹھائیس اور بامن ففٹی ٹو نمبر صورت کی آیت نمبر سولہ کہ لوگوں کو بدلہ صرف ان کے اپنے کاموں کا ملتا ہے اس سے ذرہ آگے ہے یعنی سات نمبر صورت کی آیت نمبر ایک سو اسی میں انہیں ان کے کاموں کا بدلہ بہت جلد مل جائے گا سورہ یونس میں ہے حل یجزاؤنا اللہ بما کنتم تکسبون آیت نمبر ففٹی ٹو میں اور اس کے علاوہ چودہ نمبر صورت کی آیت نمبر ففٹی ون میں کہ تمہیں صرف اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں نہ کسی کی تخصیص ہے نہ استثناء وَإِنَّا كُلَّ اللَّمَّ لِيُوْ وَفِّيْنَّهُمْ رَبُّ کا آمالہُمْ گیارہ بٹا ایک سو گیارہ اور انتیس بٹا سات میں کہ تیرا رب ان سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا سورہ النحل میں ہے وَتُوَفَّ قُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اس میں نہ کسی پر زیادتی ہوگی نہ کسی کے بدلہ میں کمی کی جائے گی جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بطر کرتے ہیں ان کے متعلق کہا کہ لَهُمْ مَا يَشَعُونَا اِنْدَ رَبِّهِمْ انتالیس نمبر سورت کی آیت نمبر چونتیس کہ جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں اپنے رب کے ہاں سے ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ذالکہ جزاء المحسنین کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق نہائیت حسن کارانہ انداز سے زندگی بطر کی تھی اور اس سے اگلی آیت یعنی انتالیس نمبر سورت کی پینتیس نمبر آیت میں اس کی مزید تشریح کر دی سورہ احقاف میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی وضاحت کر دی کہ جزاءم بما کانو یا ملون کہ یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے اور دوسری طرف غلطکار لوگوں کے متعلق کہا کہ ان کی زندگی جہنمی ہوگی اور یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا یعنی جزاء بمطابق اعمال اس کے حوالے کے لیے چھاسٹھ نمبر سورت کی سات نمبر آیت اور اٹھتر نمبر سورت کی چھبیس نمبر آیت ملائزہ فرمائیں غلطکار خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے معاشرہ میں غلط روش اختیار کرنے والے بزام خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو نقصان ان کی ذات کو پہنچتا ہے وہ اس طبیعی مفاد سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے جسے وہ غلط طریق سے حاصل کرتے ہیں اس طرح وہ دوسروں کو تباہ نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اللہ زینہ خسرو انفسہم چھے نمبر سورت کی بیس نمبر آیت سات نمبر سورت کی تریپن نمبر آیت اس میں ان کی اپنی ہلاکت کا سامان پوشیدہ ہوتا ہے وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ سورہ بکرہ کی آیت چھبیس کہ یہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں لیکن وہ درحقیقت اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِمُونَ سات بٹا ایک سو ستتر کہ جب ان پر تباہی آتی ہے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ سورہ النحل کی آیت نمبر تیتیس کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور وہی ظلم ہلاکت بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے اسی بات کو سورہ النحل کی آیت نمبر ایک صبح بارہ انہتیس نمبر صورت کی آیت نمبر چالیس اور تیس نمبر صورت کی آیت نمبر نو میں بھی دورایا گیا ہے عجر منتقل نہیں کیا جا سکتا مثلا آپ صبح کے وقت باقاعدہ سیر کے لئے جاتے ہیں اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے آپ کا بھائی سیر کے لئے نہیں جاتا وہ سیر کے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے آپ ہزار چاہیں کہ اپنی سیر کا نتیجہ اپنے بھائی کی طرف منتقل کر دیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اسے یہ نتیجہ اسی وقت مل سکے گا جب وہ خود سیر کرے اسی کا نام انسانی ذات کی انفرادیت ہے یعنی ہر انسانی ذات دوسری ذات سے منفرد ہے اس لئے کسی ایک شخص کے عمل کا نتیجہ نہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے نہ کوئی اور اسے اس سے چھین سکتا ہے نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط کام کوئی دوسرا کرے اور اس کا نتیجہ آپ بھگتے ہیں جو شخص انگلی آگ میں ڈالے گا درد اسی کو ہوگا کوئی دوسرا اس کی اس تکلیف کو بٹا نہیں سکتا یہ ہے قانون مقافات عمل کا وہ بنیادی اصول جس کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ لہا ما قصبت و علیہا ما اقتصبت سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو چیاسی میں کہ جو شخص کوئی اچھا کام کرے گا اس کا اچھا اثر اس کی اپنی ذات پر مرتب ہوگا جو غلط کام کرے گا اس کا تباہ کن نتیجہ بھی اس کی ذات کو بھگتنا پڑے گا دوسری جگہ ہے سورہ انسا کی آیت نمبر ایک سو گیارہ میں وَمَنْ يَقْسِبْ اِسْمَنْ فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ کہ جو شخص جرم کرتا ہے تو وہ جرم خود اس کی اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے اس کا تباہ کن اثر اس کی اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے سورہ روم میں ہے مَنْ قَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِعَنْ فُسِهِمْ يَمْحَدُونَ کہ جو صداقت سے انکار کرتا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برکتا ہے تو اس کا نقصان خود اٹھاتا ہے اور جو شخص صلاحیت بخش کام کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی لیے سامانے آسائش موئیا کرتا ہے قانونِ مقافاتِ عمل کی روح سے اصول یہ ہے کہ فَمَنِ اَحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا کہ جو صحیح راستے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے اور جو غلط راہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے دوسری جگہ ہے فَمَنْ أَبْسَرَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَمِيَّ فَإِلَيْهَا کہ جو آنکھیں کھول کر چلتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے اور جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے وہ خود کوئے میں گرتا ہے اس سے ذرا آگے چل کر ہے وَلَا تَقْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُوا وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزِرَا اُخْرَا چھے نمبر صورت کی آیت نمبر 165 میں جو شخص غلط اقدام کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے قانونِ مقافاتِ عمل یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوترے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لہٰذا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَاتُمْ فَلَحَا کہ اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو اپنی ذات کے لئے کرتے ہو اور اگر غلط کام کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہوگا لہٰذا یہ عقیدہ کہ ہم اپنے کسی نیک کام کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں یا کوئی ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ کہ جو اپنی ذات کے لئے سامانِ نشونما فرہم کرتا ہے اس کی ذات نشونما پاتی ہے وَإِنْ تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ إِلَا حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْعَوْا وَلَوْقَانَ زَا قُرْبَا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو بوجھ کے نیچے دب رہا ہو کسی دوسرے کو آواز دے کہ وہ اس کے بوجھ کو اٹھا لے تو وہ اس کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں ہٹا سکے گا خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اپنی کمر پر لادے سامنے آئے گا ہاں جو لوگ دوسروں کو بھی گمرا کرتے ہیں ان کی پشت پر ان لوگوں کے بوجھ کا بھی کچھ حصہ ہوگا جنہیں انہوں نے گمرا کیا تھا کہ وہ مقافات کے وقت اپنے غلط اعمال کا تو پورے کا پورا بوجھ اٹھائے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بوجھ کا بھی کچھ حصہ جنہیں انہوں نے بلا علم و تحقیق غلط راستے پر ڈال دیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح راہ گم کرتا لوگوں کے بوجھ میں کچھ تخفیف ہو جائے گی ان کا بوجھ تو اتنا ہی رہے گا لیکن گمرا کرنے والوں کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا یہ بوجھ انہیں دوسروں کو گمرا کرنے کے جرم کی وجہ سے اٹھانا پڑے گا قانون مقافات عمل کا اصل الاصول یہ ہے کہ جو کوئی غلط کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا اور جو کوئی اچھے کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اسے اس کا بدلہ ملے گا وَلَا يُزْلَ مُونَ نَقِيرَ سورہ النساء کی آیت نمبر 123 اور 124 اور ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی اس باب میں عورتوں اور کائنات کی عظیم ترین ہستی خود ذاتِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اخدست سے یہ اعلان کرایا گیا کہ کُلْ اِنِّ اَخَافُواْ اِنْ اَسَائِتُواْ رَبِّيْ عَزَابَ يَوْمِنْ عَزِينَ کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو یومِ مقافات کے عذاب سے مجھے بھی چھٹکارہ نہیں مل سکتا میں بھی اس سے ڈرتا ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر بفرضِ محال آپ ایسا کرتے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دورہ عذاب ملتا اس بات کے حوالے کے لئے دیکھئے ستنہ نمبر سورت کی آیت نمبر پچھتر جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ اعلان ایک عظیم حقیقت کا آئینہ دار ہے آپ مختلف مذاہبِ عالم پر نگاہ ڈالیے ان کے مطبعین نے اپنے بانی مذہب کے متعلق بڑے غلو سے کام لیا ہے کسی نے اسے خدا بنا دیا کسی نے خدا کا بیٹا کسی نے اسے اوتار کہا اور کسی نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور یہ عقیدہ تو کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک کے ہاں موجود ہے کہ ان کے پیغمبر یا بزرگ خدا کے ہاں سفارش کر کے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش سے بچا لیں گے ان کے برعکس قرآن کریم کا یہ اعلان دیکھئے جس کی روح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو گناہوں کی پاداش سے چھوڑانا تو ایک طرف اگر مجھ سے بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی ہو جائے تو میں بھی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا بلکہ مجھے دوسروں کے مقابلہ میں دوری سزا ملے گی ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے قانون مقافات عمل کی وضاحت اس سے بہتر انداز میں ہو نہیں سکتی اسی لئے قرآن کریم نے اس رسول کے متبعین سے بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم محض اس رسول کی امامت میں شامل ہونے کی بنا پر یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ان جان گسل مراحل میں سے نہیں گزرو گے جو جنت تک پہنچنے کی راہ میں پڑتے ہیں اس بات کے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ بگرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ ان مراحل میں گزرنے ہی پر تو اس کی پرک ہوگی کہ تم میں کون صحیح پہم اور عمل مسلسل سے جنت کا مستحق بنتا ہے یہ استعقاق زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دینے سے حاصل نہیں ہو جاتا اس کے لئے بڑی بڑی سخت کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جی تو ہر ایک کا یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے لیکن جنت انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے اس بات کے حوالے کے لئے دیکھئے ستر نمبر سورت کی آیات اڑتس اور انتالس یہ نہ بخش کے طور پر مل سکتی ہے یعنی جنت نہ کسی کی سفارش یہ تو عجر العاملینہ یعنی کام کرنے والوں کے کام کا معاوضہ ہے یہ جزائم بما کانو یاملون ہے اس کے حوالے کے لئے دیکھئے بتیس نمبر سورت کی آیت نمبر سترہ یعنی ان کے اعمال کا فطری نتیجہ اس کے حصول کے لئے ہر کام کرنے والے کو کام کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو پکار کر بتایا جائے گا کہ تِلْكُمُ الْجَنَّتُ آُوْرِسْ تُمُوْحَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سات نمبر سورت کی آیت نمبر تیتالیس کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اپنے اعمال کی بدولت وارث بنایا گیا اور چونکہ اسے تم نے اپنے سیئے عمل سے حاصل کیا ہے اس لئے تم اس کے مالک قرار پا گئے ہو اب تمہیں کوئی اس سے نکال نہیں سکتا خالدینہ خالدینہ فیہا ابدا کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جزا ام مر ربی کا عطا ان حسابہ اٹھتر نمبر سورت کی آیت نمبر چھتیس میں اسے حساب کر کے عطا کیا گیا ہے عدل کے ترازو اس حساب کے لئے خدا نے عدل کے ترازو کھڑے کر رکھے ہیں سورہ وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ القِيَامَتِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَ کہ یومِ مقافات کو ہم عدل کے ترازو کھڑے کر دیں گے اور اس طرح کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی ان ترازو کی کیفیت یہ ہوگی فَمَئِ يَعْمَل مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَ وَمَئِ يَعْمَل مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَ کہ غلط اور صحیح عمال کا ایک ایک زرہ سامنے آ جائے گا چونکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ہر انسان کے عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہو جاتا ہے اس لیے کسی عمل کے زائع ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس زمن میں کہیں ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِیُ عَجْرُ الْمُمِنِينَ سورہ آلِ عمران کی آیت ایک سو ستر کہ خدا مومنین کا عجر زائع نہیں کرتا اور کہیں یہ کہ وَلَا تُزِیُ عَجْرُ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم حسن کارانہ انداز زائع نہیں کرتے سورہ کحف میں ہے اِنَّ لَا نُزِیُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ کہ ہم کسی کے حسن عمل کو زائع نہیں جانے دیتے اور کسی جگہ ہے لَهُمْ عَجْرُهُمْ اندہ رَبِّهِمْ کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا سورہ بقرہ کی آیت دو سو اکیاسی کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا کسی کے کام کا پورا پورا بدلہ نہ دینا ظلم ہے اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظلم کرنا تو ایک طرف خدا کے قانون مقافات کی روح سے جو بدلہ ملے گا وہ انسان کے اپنے اندازے سے بھی زیادہ ہوگا اس کے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ انیسا کی آیت نمبر 173 لیکن بلا صحیح عمل کسی کو کچھ نہیں ملے گا کہ قانون مقافات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لئیسا لِل انسان اللہ ما سا کہ انسان کے لئے صرف وہ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جنت میں جانے والوں کے متعلق کہا کہ وَنِعْمَ عَجْرُ الْآَامِلِينَ سورہ آل عمران کی آیت 135 کہ کام کرنے والوں کے کام کا بدلہ کیسا اچھا ہے مدارج کے تائین کا میار بھی لوگوں کے اعمال ہی ہوں گے جس کا جتنا اور جس مدر اچھا کام اس کا اتنا ہی درجہ بلند وَلِكُلِّ دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِن اَمَّا يَامَلُون سورہ الْعَنْعَام کی آیت نمبر 133 اور 46 نمبر سورت کی آیت 19 کہ ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق متین کیا جائے گا خدا کو سب معلوم ہے کہ کس نے کیا کام کیے ہیں انسانی زندگی ایک کارگاہ عمل ہے موجودہ سطح پر انسانی زندگی کا مقصد و منتحہ یہ کہ اس کی ذات کی اس حد تک نشو نمہ ہو جائے کہ وہ اس سے اگلی ارتکائی منزل تیہ کرنے کے قابل ہو جائے موت در حقیقت اس بات کی پرک یعنی ٹیسٹ کے لیے ہے کہ انسانی ذات میں کس حد تک استحقام خلق الموت وال حیات لی یبلو وکم ایوکم احسن عملا کہ خدا نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں حسن عمل کے لیے مواقع بہم پہنچائے لہذا اس کارگہ سیع عمل میں لمن شاہ من کم آئی یتا قدم او یتا اخر کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے اس سے اگلی آیت میں قرآن کریم نے مقافات عمل کے سارے فلسفہ اور اس کی لم کو ایک لفظ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے کہا کہ کل نفس بما قصبت رہینت اور دوسری جگہ ہے کل امرین بما قصب رہین کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو اپنے عمال کے عوض گرب رکھا ہوا ہے جو شخص جو کام کرتا ہے اس کام کا نتیجہ اسے بھوگتنا ہوگا اس لئے اس حد تک اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے وہ اپنے اس کام کے نتیجے کے ہاتھوں رہن رکھا جاتا ہے اس سے اسے کوئی دوسرا چھڑا نہیں سکتا اسی نکتہ کی وضاحت کے لئے کہا کہ تم نہ تو خدا کی مملکت سے بھاگ کر کسی اور مملکت میں جا سکتے ہو کہ وہاں سابقہ مملکت کے خلاف جارائم کی پاداش سے بچ جاؤ اور نہ ہی اس کی مملکت میں رہتے ہوئے اس کے خلاف جنگ کر کے اسے شکست دے سکتے اور اس طرح اس کی گریف سے چھوڑ سکتے ہو یہ ناممکن ہے اس کا قانون مقافات تمہیں اس طرح پکڑ لے گا جس طرح گھوڑے کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم غلط معاشرہ میں اپنے جرائم کی پاداش سے اپنے آپ کو بچا لو لیکن یہ کچھ تم اس دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو اور دنیا کی زندگی تو بہرحال ایک مدت معینہ تک کے لیے ہے اس کے بعد یہاں کی حفاظتی تدابیر تمہارے کسی کام نہیں آسکیں گی لہذا اگر تمہاری عمر ہزار برس کی بھی ہو جائے تو بھی تم اس کی گرفت سے معمون نہیں رہ سکتے ایک سوال کل کے لیے کیا بھیجائے چونکہ انسان کا عمل پہلے سرزد ہوتا اور اس کا نتیجہ بعد میں مرتب ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم نے ظہور نتائج کے لیے کل یا فردہ کی استلاح استعمال کی ہے سورہ حشر میں ولتن ذر نفس ما قدمت لغدن کہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے آگے بھیجنے سے مراد ہی اعمال کے نتائج یہ استلاح کئی ایک دیگر مقامات میں بھی آئی ہے مثلا 73 نمبر سورت کی آیت نمبر بیس میں پچھتر نمبر سورت کی آیت نمبر تیرہ میں اٹھتر نمبر اکیاسی نمبر سورت کی آیت نمبر چودہ میں بیاسی نمبر صورت کی آیت پانچ میں سورت الفجر میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہوا ہے جسے حقیقت نکھر اس تباہی کو دیکھ کر بساختہ پکار اٹھیں گے کہ یا لیتنی قد دمتو لحیاتی کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا اس سے واضح ہے کہ زندگی کی اگلی منزل عبارت ہوگی انسان کے اپنے اعمال کے نتائج سے اس کے غلط اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی اس کے انسانی صلاحیتوں پر زنگ بن کر چمٹ جاتے ہیں جس سے وہ اُبھرنے ہی نہیں پاتی اس کے حوالے کے لیے دیکھئے تیراسی نمبر صورت کی آیت نمبر چودہ اور یہی نتائج اگلی زندگی میں اس کی صحیح زندگی کے راستے میں سنگ گران بن کر حائل ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے سو جب حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے اپنے اعمال ہی سے جنت اور جہنم بنتی ہے تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے دوسروں کے اعمال کی ٹو میں لگے رہنے سے اس کا اپنا کیا سمر جائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مومنین سے بار بار تاقید کرتا ہے کہ وہ مخالفین سے اس باب میں الجھے نہیں بلکہ ان سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لئے ہوں گے تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لئے سورہ کافرون میں اعمال کی جگہ نتائج اعمال یعنی دین کہہ کر بات کو اور بھی واضح کر دیا لکم دینکم ولیدین سورہ سباہ میں ہے کہ ان سے کہہ دو کہ لا تسالونا امم اجرمنا ولا تسالو امم تعملون کہ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا جرم کیے تھے اور نہ ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے اور دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے اعمال میرے لئے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لئے نہ تمہارے اعمال کی ذمہ داری مجھ پر آئد ہوتی ہے اور نہ ہی میرے اعمال کی ذمہ داری تم پر آئد ہوگی اس کے حوالے کے لئے دیکھئے دس نمبر صورت کی آیت نمبر اکتالیس اسلاف کے اعمال اپنے مخاطبین ہی سے نہیں بلکہ تم اسلاف کے متعلق بھی اس قسم کی بحثوں میں نہ الجا کرو کہ فلان اچھے تھے اور فلان برے فلان جنت میں جائیں گے فلان جہنم میں یاد رکھو تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسَلُونَ اَمَّا قَانُوْ يَا مَلُونَ کہ یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں گزر گئے ان کے اعمال ان کے لئے تھے تمہارے اعمال تمہارے لئے ہوں گے اور تم سے پوچھا تک بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا غور کیجئے اگر قرآن کریم کا یہ عظیم اصول ہمارے پیش نظر رہے تو ہم کس طرح ان تمام الجنوں سے چھوڑ جاتے ہیں جن میں امت تیرہ سو برس سے ماخوز چلی آ رہی ہے اور جس سے نہ صرف یہ کہ اس قدر وقت محنت توانائی دولت ضائع ہو چکی اور ضائع ہوتی رہتی ہے بلکہ اس سے باہن میں نفرت و حقارت دور ہو کر کس طرح وحدت و یگانگت پیدا ہو سکتی ہے خدا برملا کہہ رہا ہے کہ تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تمہارے اصلاف نے کیسے کام کیے تھے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے سب سے پہلے سوال ہی یہ پوچھا جائے گا اس لیے ہمیں پوری چھان بین اور کامل تحقیق و تدقیق کے بعد اس سوال کے جواب کی تیاری کرنی جائیے پھر اسے بھی سمجھ رکھئے کہ ہمارے اصلاف میں سے اگر کسی نے اچھے کام کیے تھے تو ان کا فائدہ ان کی اپنی ذات کو پہنچے گا ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جیسا کہ پہلے وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے کسی کے عمل کا نتیجہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا اس اصول کی وضاحت کے لیے قرآن کریم نے بار بار کہہ دیا کہ نتائج عامال کے سلسلہ میں کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا سورہ بکرہ میں ہے وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَوْ وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَتَوْ وَلَا يُوْخَذُوا مِنْهَا عَدْلَوْ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کہ تم ظہورِ نتائج کے اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آسکے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی نہ کوئی کچھ دے دلا کر چھوڑ سکے گا نہ ہی مجرموں کی کسی قسم کی مدد کی جا سکے گی دوسری جگہ ہے کہ يَوْمُ اللَّا بَيْعُنْ فِيْهِ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَتٌ کہ اس دن نہ کوئی سودہ بازی ہو سکے گی نہ کسی کی سودہ بازی کوئی کام دے سکے گی نہ کسی کی سفارش چل سکے گی اس دن کوئی کسی کو کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ہاں مگر جو لوگ کامیابیوں کی فیرست میں شامل ہوں گے ان کی باہن میں رفاقت قائم رہے گی لیکن عامال کے نتائج بدلنے میں وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آسکیں گے چوالس بٹا اکتالس کسی میں نہ اس کی قوت ہوگی کہ وہ ان نتائج کو اپنے سے دور کرا سکے اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار بن سکے گا چھاسی بٹا دس فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْ عَدِهِمْ مِنْ لُلْ عَرْضِ ذَحَبَوْنْ وَلَا وِفْتَدَعْ بِهِ کہ اگر کوئی چاہے گا کہ سارے قرآہ عرض کے برابر سونا دے کر ان نتائج سے محفوظ رہ سکیں تو اس سے یہ بھی بطور فضیہ قبول نہیں کیا جائے گا لَنْ تُغْنِيَا أَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْعَةِ کہ خدا کے قانون مقافات کے مقابلہ میں نہ کسی کا مال کچھ کام دے سکے گا نہ اولاد یوم اللہ یجزی والدن اون والدہی والا مولودن ہوا جازن اون والدہی شیعہ کہ جس دن نہ بیٹا باپ کے کسی کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کو بچا سکے گا لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یوم القیامة اس دن نہ کسی کو اس کی اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی نہ کوئی اور رشتہ دار جس قدر قوت اور اقتدار یعنی اتھارڈی وہ دنیا میں رکھتا تھا وہ بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکے گی قانون کہتے ہی اسے ہیں جس پر کوئی خارجی انثر اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ اپنی کار فرمائی اور نتیجہ خیزی میں اٹل ہو ہر ایک اپنے اپنے آمال کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا حاضرِ عدالت ہو اور نفسہ نفسی اور افرات افریقہ یہ عالم کہ یوم یفر المرعو من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتیہی و بنیہی لیکلی امرئی منہم یومائی زن شانن تغنی جس دن دوست اپنے دوست سے بھاگ جائے گا ماں اور باپ اولاد کو چھوڑ جائیں گے بیوی اور بچے بھی سب آنکھیں دکھا دیں گے اس لیے کہ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی دنیاوی قانون کی گرفت سے چھوڑنے کے لیے مختلف سازشیں کام دے جاتی ہیں لیکن خدا کے قانون مقافات کے مقابلہ میں کوئی سازش کارگر نہیں ہو سکے گی باون نمبر صورت کی آیت نمبر چھہلیس یہ اس لیے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اس لیے کوئی خارجی قوت اس اثر کو زائل کرنے میں کیا کام دے سکتی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم نے ایسے جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ جون جون نگہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے انسان وجد میں آ جاتا ہے انسانی ذات وہ شئے ہے جسے میں سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں اور باقی ہر شئے کو میری یعنی اس میں کی میرا مال میری جائداد میری بیوی میری اولاد میرے دوست میرا جسم حتیٰ کہ میری جان انسانی آمال کا اثر اس میں پر مرتب ہوتا ہے اور موت کے وقت وہ سب کچھ جسے میرا یا میری کہا جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے اور میں تنہا آگے جاتا ہے دیکھئے اس حقیقت کو قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے سورہ انام میں ہے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَ فَرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّتِمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا زُهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَاكُمْ شُفَعَاكُمْ مُلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَاقَاءُ لَقَدْ تَقَتْتَا بَيْنَكُمْ وَذَلَّا أَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَز اُمُونَ کہ تم ہمارے پاس فرادہ یعنی تنہا ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا سب پیچھے چھوڑا ہوگے حتیٰ کہ جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے اور خدا کے شریک بن کر تمہیں عذاب سے بچا لیں گے وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے اور جس جس کو تم میرا سمجھتے تھے سب غائب غلہ ہو جائیں گے سورہ مریم میں اسے اور بھی مختصر الفاظ میں سمٹا کر بیان کر دیا جب کہا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِي فَرْدًا کہ اس دن سب کے سب خدا کے سامنے انفرادی طور پر آئیں گے یعنی کوئی عذابی نسبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی ان کی ذات ان کے عمال کے اثرات لیے ہوئے آگے جائے گی انیس بٹاسی اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا دوسرا باب ختم ہوتا ہے اب ہم تیسرے باب کا آغاز کریں گے موسیقی